بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عن خلیفہ راشد کے متعلق کیا فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جس سے میں محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتا ہے جامیو ترمزی کی یہ روایے 3-7 1-3 کچھ لوگ اس روایت کو لے کے بھی مسلمانوں کو غلط راستہ دینا چاہتے ہیں لیکن بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو نصوص شرعیہ دلائل کی روشنے میں اپنی زندگی اس کا زاویہ درست کرتا ہے وہ کبھی بھی تشدد کبھی بھی انحراف کو پسند نہیں کرتا اور کہی بھی من چاہی تفسیر اور خود کشید کی گئی باتوں کے پیشے نہیں جلتا وہ سوچتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اور صحابہ نے سمجھا کیا ہے اس روایت کی شرع میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں من کنت مولا اس کا معنی کیا ہے من کنت اتولاہ فعلی یتولا جس سے میں محبت کرتا ہوں سیدنو علی بھی اس سے محبت کریں گے یہ اپنا عیت ہے من کنت احبو فعلی یحبو جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کریں گے من یتولانی فعلی یتولاہو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے بھی محبت کرنی ہے اس لیے امام ابن الجزری انہائیہ میں کہتے ہیں لفظ مولا عربی زبان میں استعمال ہوا ہے کتنے معنوں میں اور ابن حجر نے بھی صحیح بخاری کی شرعہ میں لکھا ہے لفظ مولا اٹھارہ معنی میں استعمال ہوتا ہے مولا کا معنی مالک بھی ہے مولا کا معنی سید بھی ہے مولا کا معنی رب بھی ہے مولا کا معنی منعم بھی ہے نعمت دینے والا مولا کا معنی معتقہ ازاد کرنے والا بھی ہے مولا کا معنی الناصر مددگار بھی ہے مولا کا معنی المحبت کرنے والا بھی ہے مولا کا معنی تابے تابداری کرنے والا بھی ہے مولا کا معنی الجار پڑوسی بھی ہے مولا کا معنی عبر العم چچیرہ بھائی چچا ازاد کو بھی مولا کہتے ہیں مولا کا معنی الحلیب بھی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے مولا کمانا علاقید بھی ہے کہ اس نے گہرہ تعلق بنا لیا ہے مولا کمانا سحر بھی ہے جس کو آج سزر بھی کہتے ہیں والعبد اور مولا کمانا غلام بھی ہے المعتق مولا کمانا جس کو آزاد کیا جائے والمنعم علی جس پر احسانات کیے جائیں اس کو بھی مولا کہتے ہیں اس لیے مولا کمانا لوگوں کو یہ بتانا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے سیدن علی مولا ہیں اس کا مانا کیا ہوگا حدیث کی شروعات پڑھ کے دیکھیں اس کا مانا یہ ہوگا جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے سیدن علی محبت کرتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کا سیدن علی بھی محبوب ہیں اور اس کا مانا یہ ہے جس شخص کے ہاتھ پہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے وَلَا الْإِسْلَام اس کو بھی مولا کہتے ہیں اس دیئے سیدنا علی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا ذست مان کیا اور یہ لفظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے لیے نہیں بولا مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے صحیح بخاری کی روایت ہے 4251 آپ نے فرمایا علی سے رضی اللہ عنہ انت منی وانا منک علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اشبحت خلقی و خلقی جعفر تیرے نقشہ نگار بھی اللہ نے میرے جیسے بنائے اور تیرے اخلاق بھی میرے جیسے اخلاق ہیں اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا انتا اخونا و مولانا زید تم ہمارے بھائی بھی ہو اور تمہارے مولا بھی ہو یہاں کیا معنی کروگی تو یہ لفظ اللہ کی رسول نے زید کر یہ بھی بولا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں یہ روائے صحیح بخاری کیا 2905 ما رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے ایک ماں باپ نہیں پوری دنیا قربان کی جا سکتی ہے ان کی محبت پہ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے سعید نے حالی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سعید کو تیر دیتے اور کہتے ارمی فیدہ کعبی و امی سعید تیر پھینکو میرے ماں باپ تجھ پہ فیدا ہو جائے صحابی کی جان ہے لوگوں کو راستہ مت غلط بتاؤ لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت اور تبلیغ کرو جس سے ان کے اندر ایمان پیدا ہو ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو اللہ کے محبوب کی محبت پیدا ہو اس کے صحابہ کی محبت پیدا ہو لوگوں کو غلط بات کی طرف رہنمائی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور جرم کتنا ہے صرف ایک حدیث کو سمجھ لیجئے جو کسی نبی نے شخص کو راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہے جو دنیا کا راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لانت تو جو جنت کا راستہ غلط بتائے اس پہ کیا ہوگا یہ ذرا غور کر لینے والی بات موسیقی